پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے بنی اسرائیل ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے تو اللہ نے جو احسانات کیے ہیں بنی اسرائیل پر وہ تو بے حد و شمار ہیں جو اختصاراً دو تین نشستوں سے میں بیان کر رہا ہوں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں نبوت رکھی بکسرت انبیاء کرام ان کے قوم میں پیدا کیے ساتھ ہی ساتھ دنیا کا عظیم عزاز بھی عطا کیا کہ بادشاہت اور حکومت بھی ان کے اندر رکھی عزت و جاہت اقتداء سلطرست سب کچھ ان کے پاس مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ میں نے تم لوگوں کو عالمین پر فضیلت دی بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت دی لیکن یہ فضیلت مشروط رہی ہے یہ نہیں کہ کچھ بھی کریں یہ فضیلت حاصل لہے گی اور ہر زمانے کے لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ خاص زمانے تک کے افراد پر فضیلت کچھ یہ ہے کہ کچھ خاص قبائل تک فضیلت لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی جو فضیلت تھی وہ مشروط تھی اس سے پہلے آیت کریمہ گھدر گئی ہے اوفو بیعہدی اوفے بیعہدکم تم مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھاؤ میں نے تم سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کروں گا کہ مجھ سے جو وعدہ کیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے تیرے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے تیرے نبیوں پر ہمارا ایمان رہے گا تیرے جو پیغامات اور تعلیمات اور ہدایات ان پر ہم عمل کرتے رہیں گے تیرے حکمے سے کبھی سرطابی نہیں کریں گے اس کے علاوہ جتنے بھی عہد اللہ تعالی سے کیے تھے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَوْفُ بِعَدِي أُوْفِ بِعَدِكُمْ تم مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھاؤ میں نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کروں گا تو یہ جو فضیلت ہے وہ مشروط ہے کہ جب تم اپنے وعدے کو نبھاؤگے تو تمہارے لئے فضیلت ہے اور عالمین یہ عالمین سے مراد یہ نہیں ہے کہ تمام کائنات جنات انسان درخت اور پتھر اور آسمان اور زمین یہ مراد نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین میں جو عمومیت ہے وہ عمومیت اس میں نہیں ہے یعنی انسانوں پر فضیلت دی ہے تو اپنے زمانے میں بنی اسرائیل کو تمام انسانوں پر فضیلت حاصل تھی اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جس کو اللہ تعالی نے خاتو سے بیان کیا پہلے تو عمومی طور پر بیان کیا عمومی طور پر بیان کرنے کا بات خصوصی طور پر یہ بیان کیا میں نے عالمین پر تم کو فضیلت دی ہے اب یہ فضیلت کا سلسلہ کیا امت محمدیہ کے بعد بھی ہے نہیں امت محمدیہ کے پہلے تھا تو ان کو فضیلت تھی لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت ہوئی تو جس بینا پر ان کو فضیلتوں کا مستحق بنایا گیا تھا ان ذرائع کو انہوں نے خود چھوڑ دیا اس لیے کہ اللہ نے جو احد لیا تھا اس میں سے ایک احد یہ بھی تھا کہ میرے آخری نبی پر ایمان لانا میری آخری کتاب کو ماننا میرے دین کو قبول کرنا پیغمبر آخر دماز سے سرطابی اور انہراب مت کرنا لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اپنے سارے معاہدات اور اللہ سے کیے ہوئے وعدوں سے مکر گئے تو اللہ نے جس بنا پر ان کو فضیلت دی تھی وہ منصف سل بکل دیا گیا اب اس منصف کو محصہی کون ہے کہ امت محمدیہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امتین اخریتن ناس تم ایک ایک امت سے بہتر ہو جو لوگوں کے لئے برپا کی گئی ہے تو جو منصف کبھی بنی اسرائیل کو ملا تھا وہ منصف اب امت محمدیہ کو مل گیا پھر فرما جاتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دنیاوی مناسب تمہیں عطا کیے گئے تو اس پہ تکبر نہ ہو جائے کہ عالم آخرت کمر بھول جانا باشاہی مل گئی نبوہ تمہارے خاندان میں آ گئی تو یہ ماں سوچنا کہ ہم نبیوں کے خاندان کے ہیں ہم آہل کتاب ہو گئے توریت والے زبور والے انجیل والے اور اس کے بنا پر قیامت کے دن کو بھول مج جانا فرمایا گیا وَتَّقُوا يَوْمَا لَا تَرْزِي نَفْسٌ مِنْ اَن نَفْسٍ شَيَّا درو اُدِّن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا مدارک میں اس کے تفسیلیے کی گئی ہے یہاں دیکھیں نفس دو جگہ آیا ہے لَا تَرْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيَّا نفس سے کمانے ہوتے ہیں شخصیت ذات روح جان یہ سب نفس سے کمانے اور وہ نفس جو انسان کے بدن میں ایک خاص لطیفہ ہے جو کہ برائی کے طرف مائل کرتا ہے وہ سب نفس سے مراد ہیں یہاں مراد ہے شخص ذات کوئی ذات کسی کے کام نہیں آئے گی یہ تو بالکل عام طور سے لگتا ہے لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلا نفس جو ہے یعنی پہلے جو شخص جس کے معنے میں ہے اس سے مراد ہے کافر و مشرق اور دوسرا جو نفس ہے اس سے مراد ہے پہلا نفس جو ہے اس سے مراد ہے مومن اور دوسرا نفس ہے اس سے مراد ہے کافر یعنی کوئی مومن کسی کے کافر کام نہیں دے گا مومن بھی کسی کافر کے کام نہیں دے گا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس قدر عموم کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ یہ مال لیا جائے کہ کوئی نفس کسی کام نہیں دے گا لیکن مشروط جب تک کہ اللہ نہ چاہے جیسے کہ الگ الگ مقامات پر شفاعت کے باب میں اور کام دینے کے باب میں بہت ساری حدیث ہیں تو اس کا مفہم یہ کوئی جان کسی کے کام نہیں دے گی لیکن کیا حقیقتا کام نہیں دے گی اس کے بارے میں ابھی تفصیلیں گفتگو کروں گا وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا شَفَعَتُنُ اور اس کی طرف سے کوئی شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا عَدُنُ اور اس کی جانب سے کوئی معاوضہ بھی یعنی کوئی قیمت بھی قبول نہیں کی جائے گی کہ اتنا پیسہ لے کر اس کو چھوڑ دو جہنم سے یہ سب قبول نہیں کیا جائے گا وَلَا هُمْ مِنْسَرُونَ اور لوگوں کی مرد بھی نہیں کی جائے گی اب پہلی بات یہ کہ کوئی کسی کے کام نہیں دے گا قرآن مجید کے متعددین مقامات پر اس کا تذکرہ ہے جیسے جگہ ہے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ نفس اول سے مراد مومن ہے نفس ثانی سے مراد کافر ہے یعنی مومن بھی کافر کے کام نہیں دے گا اور کافر کے تو کافر کے کام دے ہی نہیں سکتا سورہ عنام میں ہے وَلَا تَذِرُ وَعْزِرَتُمْ وِزْرَ اُخْرَا قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر آدمی خود اپنا بوجھ لے کر چلے گا سورہ لقمان میں ہے وَخْشَوْ يَوْمَ اللَّا يَجْزِي وَالِدُنْ عَمْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُدُنْ هُوَ جَادٍ عَمْ وَالِدْهِ شَيْعَ اُت دن سے ڈروں کہ کوئی والید اپنے بیٹے کے کام نہیں دے گا نہ کوئی بیٹا اپنے والید کے کچھ بھی کام دے گا پھر سورہ عبس میں ہے يَوْمَ يَفِرُ الْمَرُ مِنْ عَخِيهِ وَأُمِّهِ وَآبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لَكُلِّمْ رِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اَذٍ شَانُ يُغْدِي یہ وہ دن ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اپنی ماں سے بھاگے گا اپنے باپ سے بھاگے گا اپنے شوہر و بیوی سے اپنے بیٹوں سے بھاگے گا اور ہر شخص کو اپنی جان کی پڑی ہوگی ہر شخص دوسر سے بینیاز ہوگا یہ تو عام کیفیار بیان کی دی گئی ہیں مگر کچھ لوگ کچھ لوگوں کے کام دیں گے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ بچہ جو ماں کے شکم سے پہلے ہی گر جائے ولادہ سے پہلے کچھا بچہ گر جائے تو قیامت کے دن اپنے والد کے لئے خدا کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا مجادلہ کا لفظی آیا ہے شفاعت ہی نہیں جھگڑا کرے گا یا اللہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ماں باپ کے اس لے کر نہ جاؤں اور اللہ تعالی سے قبول فرمالے گا لیکن یہ شرط ہے کہ جس کے بارے میں اس قسم کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی جائے وہ مسلمان و مومن ہو کافر کے لئے کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی مومن ہو تو کام دیں گے اور یہ جو کام دیں گے اسی کا نام شفاعت ہے جو اور وضاحت کے ساتھ یہ ہے وَلَا يُقْبَلُوا مِنَا شَفَاعِتُن کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی واقعی کیا شفاعت قبول نہیں ہوگی قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ اگر صرف اسی جگہ مطالعہ کیا جائے تو آدمی مغالتے میں آ جائے گا گیرہ کوشائی نہیں ہو پاتی اسی لئے کہا گیا ہے اصول تفسیر میں قرآن کی بازتیں باعد آجاتوں کی تفسیر کرتی ہے اس طرح کے مقامات جب آتا ہے جیسے لفظ شفاعت آیا تو اب قرآن میں کہاں کہاں شفاعت کا لفظ ہے سب کو پڑھ لینا چاہیے ساری اغدہ کوشائی ہو جائے گی غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی یہ جگہ سے کوئی آیت آدمی پڑھ لے گا تو غلط فہمی مخترا ہو جائے گا یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کسی کے شفاعت قبول نہیں ہوگی لیکن اور مقامات کا جب مطالعہ ہوگا اور تلاوت ہوگی تو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں مشروط بات کہی جا رہی ہے کچھ شرطیں پائے جائیں گے تو شفاعت کی بھی جائے گی اور شفاعت قبول بھی کی جائے گی تو جب اس طرح کی کوئی آیت رہے تو لفظ شفاعت کہاں کہاں قرآن میں ہے تمام آیتوں کا مطالعہ کر لینا چاہیے تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں یہ تفسیر کا بہت اہم اصول ہے اور اس اصول کو جب آدمی چھوڑتا ہے تو بہت سے پرشانگی امتلا ہو جاتا ہے اب دیکھئے یہاں شفاعت کی بات ہے وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا شَفَاع اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کافر کے بارے میں کسی کے شفاعت قبول نہیں ہوگی لیکن مومنوں کا معاملہ الگ ہے کسی کافر کے بارے میں کسی کی بھی شفاعت قبول نہیں ہوگی چاہے وہ مومن ہی شفاعت کیوں نہ کرے سور قیامت میں ہے فَمَا تَنْفَاہُمْ شَفَاعَتُ الصَّافِعِينَ ان کافروں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کام نہیں دے گی یعنی جو کافر ہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کام نہیں دے گی جیسے اگر والد کافر ہے والدہ کافر ہے بیٹا مسلمان ہو گیا اب اپنے ماں باپ پہ لئے شفاعت کو کرے گا نہیں شفاعت قبول نہیں کی جائے گی کافروں کے بارے میں کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی آیت القوسی میں ہے کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا مگر اللہ کو حکم کے بغیر اللہ کو حکم کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا تو شفاعت کے انکار کرنا یہ درست نہیں ہے کچھ لوگ ہیں شفاعت کا انکار کر دیتے ہیں کہ نئی نئوہ شفاعت بھی نہیں ہے غلط ہے بہت سی آیتوں میں ہے یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کرے گا کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے اللہ کی اجازت کے بغیر یعنی اللہ جب اجازت دے گا تب شفاعت کر سکتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر قیامت کے دن کوئی گفتگو کرنے کا بھی مجاز نہیں ہوگا سورہ مریم میں ہے لا يملکون شفاعتا الا من اتخذ عند الرحمان احدا لوگ شفاعت کے مجاز نہ ہوگے لوگوں کے پاس شفاعت کے اجازت نہیں ہوگی اللہ من اتخذ عند الرحمان احدا مگر وہی جس نے اللہ کے پاس احد حاصل کر لیا ہے جس کو اللہ کے پاس سے احد مل گیا یعنی اجازت مل گئی اللہ نے جسے وعدہ کر لیا کہ شفاعت کا سکتے ہو وہی شفاعت کا سکتا ہے کوئی دوسرا شفاعت نہیں کا سکتا ہے سورہ توہہ میں ہے یوم اے دن لا تنفعو شفاعتا الا من ادلالہ الرحمان ورضیالہ قولا قیامت کے دن شفاعت کام نہیں دے گی نفع بخش نہیں ہوگی مگر اسی کی شفاعت جس کو اللہ اجازت دے دے دیکھیں ہر جگہ ہے شفاعت کا انکار نہیں ہے اس کی شفاعت کا انکار ہے جس کو اللہ اجازت نہ دے مگر جس کو اجازت دے دے کہ ہاں تم شفاعت کا سکتے ہو اس کی شفاعت قبول ہوگی تو سورہ توہہ میں ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کام نہیں دے گی شفاعت نفع بخش نہیں ہوگی مگر جس کو اللہ اجازت دے دے ورضی لہو قولا اور اللہ کے لیے پسندیدہ گفتگو کرے خدا کی بارگاہ میں اس دن پسندیدہ گفتگو کرے گا اللہ کو پسند گیا گئی بات اچھا جاو اجازت ہے تمہیں شفاعت کرو نہ لہو اللہ کے یہاں کسی کے شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگر جس کے لیے اللہ اجازت دے دے دیکھیں ازن کا لفظ ہا جگہ ہے اللہ جس کو اجازت دے دے اسی کے شفاعت کام دے گی ورنہ شفاعت کام نہیں دے گی تو مطلق شفاعت کا انکار نہیں کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ کافروں کے بارے میں شفاعت کام نہیں دے گی اور دوسری یہ ہے کہ جس کو اللہ اجازت نہ دے اس کو حکمے بھی نہیں ہوگا اور مجال بھی نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کے ذکر شفاعت کر سکے جس کو اجازت مل جائے گی وہ شفاعت کرے گا سورہ نجمے میں ہے لا تغنی شفاعتهم شیع الا من بعد یادن اللہ لیمیشا ان لوگوں کے شفاعت کچھ بھی کام نہیں دے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالی جس کے لئے چاہے اجازت دے دے بڑی وضاحت کے ساتھ جب سارے مطالقات سارے مقامات کہ جہاں مطالعہ کریں گے تب کھلتا ہے اغدہ اور کہیں ایک جگہ سے بیان کر دیں گے وہیں اسے زلالت و گمراہی پیدا ہوتی اور اکثر جو لوگ گمراہی میں پڑھتے ہیں اسی وجہ سے کوئی ایک آس سنا دیں گے اور کہیں گے دیکھو اللہ کی آیت میں تو یہ ہے تو نہیں یہ چیز ہم رکھی ہے کبھی ایسا معاملہ آئے تو کہو کہ یہ لفظ قرآن میں اور جگہ آیا ہے کی نہیں اور جگہ آیا ہے تب وہاں کیا کہا گیا ہے اور جب اور مقامات پر انعیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو سارے اغدے کھل جاتے ہیں اب دیکھئے سارے مقامات چھاسات مقامات میں نے پڑھے سب جگہ ہے کہ اللہ جس کو اجازت دے دے گا اس کی شفاعت کام دے گی شفاعت کے معنی ہوتا ہے سفارش کرنا یعنی ایک آدمی گناہگار ہے جہنم کا مستحق ہو گیا عذاب کا مستحق ہو گیا تو اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے وہ کون ہے سب سے بڑے شافعہ تو حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحِ بابِ شفاعت ہیں شفاعت کا دروادہ یہی کھولیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو مجال اور اجازت نہیں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت شروع کر دیں گے تب سب کو اجازت ہو جائے گی جس کو جس کو اللہ چاہے گا سورہ وضوحہ میں ہے وَلَصُوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرُوَا اللہ آپ کو اتنا نوا دے گا کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے اس کی تفسیر میں مفسرین کرام ایک روایت بیان کرتے ہیں پورا قیامت کا منظر جو ایک سر تقریب میں علماء بیان کرتے ہیں کہ نفسی نفسی کا علم ہوگا لوگ انبیاء کرام کے پاس آئیں گے ان کے لئے سفارش کریں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کیجئے ہتھی آدم کے پاس ہتھ نو کے پاس ہتھ عیسیٰ کے پاس مگر ہر نبی دوسرے نبی کے پاس بھیجے گا اور کہہ گا نفسی نفسی سب requirements مجھے خود اپنی جان کی پڑی ہے میں شفاعت نہیں جا فلا کے پاس جاؤ آدم نو کے پاس بھیجیں گے ہتھ عبراہیم کے پاس بھیجیں گے ہتھ عبراہیم موسیٰ کے پاس بھیجیں گے ہتھ موسیٰ حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئیں گے تو حضور کہیں گے انا الہا انا الہا ہاں شفاعت کے لئے میں ہوں یہ میرا حق ہے حضور کی کیفیت کی ہوگی فرماتے ہیں میں عرش الہی کے سائے میں اپنا سر رکھ دوں گا اور ایسی حمد کروں گا خدا کی ایسی حمد کروں گا کہ اولین و آخرین میں کسی نے ایسی حمد ہی نہیں کی ہوگی کون سے الفاظ ہوگے یعنی دنیا میں بھی اللہ کے نبی نے ان الفاظ میں کبھی حمد نہیں کی ہے جیسے اللہ کے طرف سے لقا کیا جائے گا محمد رسول اللہ کے ذہن مبارک میں اور حضور کی زبان سے وہ قلمات چاری ہو جائیں گے کہ عرش الہی جھوم جائے گا بحر رحمت میں تموج پیدا ہو جائے گا بڑے پیار کے لہجے میں اللہ تعالیٰ پکارے گا یا محمد عرفہ راست سلطعتہ اشفات و شفہ اے پیارے محمد سر اٹھائیے اتنا طلب کو دعا کریں گے محمد سر اٹھا لیجئے سدس سر اٹھائیے عرفہ راست سر اٹھا لیجئے سلطعتہ جو مانگئے سب دیا جائے گا اشفات و شفہ شفات کیجئے آپ کے شفات قبول کی جائے گی تو حضور کہیں گے امتی 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 یا اللہ میری امت کو پہشے دیتے اب یہاں سے شفات کا دروازہ کھلا اب مصطفیٰ جب شفات کر دیں گے تو تمام انبیاء کو صالحین کو شہدہ کو اولیاء کرام کو نیک لوگوں کو علماء ربانین کو حفاظ کو حج کرنے والوں کو نابالک بچوں کو سب کو شفات کا حکم ہو جائے گا اب دیکھئے ازان ہوتی ہے تو اس کے بعد دعا کیا کی جاتی ہے اللہمہ ربہ ہاتھ دعوة طام والصلاة القائمة آت محمد الوسیلت والفضیل والدرجت الرفیع وابعث مقام محمود للذی وعدته ودخنا شفعته یوم القیام انکا لا تخلف المیعات اللہمہ ربہ ہاتھ دعوة اے اللہ اس دعوت یعنی اس پھکار کے مالک اس کامل پھکار کے مالک جو ازان ہوئی ہے اس کو دعوة تاما کہا گیا ہے کامل پھکار والصلاة القائمة اور قائم ہونے والی نماز کے رب آت محمد الوسیل یا اللہ محمد کو وسیل اتا فرما والفضیل اور فضیلت اتا فرما والدرجت الرفیع بلند درجہ اتا فرما وابعث مقام محمود اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تُو نے وعدہ کیا ہے وضخنا شفاعته یوم القیام اور قیامت کے دن ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما انہکا لا تخلف المیعات یا اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے یعنی اللہ نے وعدہ کیا ہے ہر دن پانچ بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا جاتا ہے دیکھئے پہلے محمد رسول اللہ کی تعریف ان کے لئے دعا بعد میں اپنے لئے دعا اور کیا چیز کی یا اللہ حضور کے شفاعت نصیب فرما یہی ایک دعا کی یا اپنے لئے حضور کے لئے کہ ان کا مقام بلندہ فرما مقام محمود تعا فرما یہ مقام محمود کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّهِ لَفَتْحَجَّدْ بِهِ نَعْفِلَةَ اللَّكْ عَسَا عَيَّبْ عَسَا قَرَبُكَ مَقَامًا مَحْمُودًا رات کے کچھ حصے میں فرد کے علاوہ بطور عبادت تحجد بھی پڑھئے اس کا صلاح کیا ملے گا عَسَا عَيَّبْ عَسَا قَرَبُكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا مقام محمود محمود معنی جس کی تعریف کی جائے اور مقام جہاں کھڑے ہو جہاں قرار اختیار کریں وہ مقام محمود یہ صرف محمد رسول اللہ کا مقام ہے کسی نبی کو یہ مقام نہیں ملا ہے صرف ہمارے آقا مولا حضر محمد رسول اللہ کا یہ مرتبہ ہے کہ آپ کو مقام محمود عطا کیا اس کی تفسیریہ کی جاتی ہے کہ اس سے مراد شفاعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قامہ لے گا کہ اجازت ملے گی آپ شفاعت کیجئے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو پورے میدان محشر محمد رسول اللہ کی تعریف کرے گا پہلے تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صدی میں سرکر اللہ کی حدو بیان کریں گے اسی لئے آپ کا نام احمد سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری عمرے تو صرف ترسٹھ سال ہے نا ترسٹھ سال اور انبیاء کرام کے تو بڑی طویل عمرے تھی حدیث نو کے ساڑھے نو سو سال تو ترسٹھ سال بظاہر اللہ کے نبی نے حمد بیان کی حدیث نو نے تو ساڑھے نو سو سال عبادت کی لیکن احمد حدیث نو نہیں ہے احمد محمد رسول اللہ ہے اس لئے کہ جیسی حمد محمد رسول اللہ بیان کریں گے کوئی نہیں حدیث حریف میں خود ہے کہ میں ایسی حمد بیان کروں گا کہ اولین اور آخرین میں یعنی نہ مجھ سے پہلے کسی نے بیان کی ہے نہ مجھ سے بعد کسی نے بیان کی ہے ایسی حمدے کروں گا اس لئے آپ کا نام ہے احمد سب سے زیادہ حمدے بیان کرنے والے اور سب سے بہتر حمدے بیان کرنے والے اور دوسرا نام ہے محمد جس مخلوق کی سب سے انا تعریف کی گئی ہو دنیا متعریف کی ہی جاتی ہے عالم آخرت میں بھی تعریف کی محمد رسول اللہ اللہ کی حمدے بیان کریں گے پورا میدانِ محشر محمد رسول اللہ کی تعریف کرے گا اسی کا نام ہے مقامِ محمود مقامِ احمدیت نہیں تعریف کرنے والا مقام نہیں وہ مقام جس کی سب سے عرص تعریف کی جائے گی کہ پورا میدانِ محشر انبیاء ہیں صالحین ہیں شہداء ہیں علماء ہیں سب کے سب رہیں گے محمد رسول اللہ کی تعریف بیان کریں گے یہ دیکھو یہی ہے مقامِ محمود والے اور حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لیوائے حمد ہوگا لیوائے مانے جھنڈا حمدے مانے تعریف پورے میدانِ محشر میں بس ایک جھنڈا ہوگا وہ محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں رہے گا حضور فرماتے ہیں کہ حدتِ آدم اور ان کے علاوے جتنے بھی انسان ہیں اس دن سب میرے جھنڈے کے نیچے رہیں گے حدتِ آدم اور آدم کا علاوے جتنے ہوں گے سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے رہیں گے وہی لباؤ الحمد کہ حضور جب تعریف کریں گے تو ان کی ہم زبان ہو کر پورا میدانِ محشر محمد رسول اللہ کی دبان میں زبان ملا کر خدا کی حمد بھی بیان کرے گا اور محمد رسول اللہ کی ناد بھی بیان کرے گا اب حضور رحمتِ عالم صاحب کے شفاعت کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے بے شمار رحمتیں بے شمار برکتیں ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ایک حدیث ہے حضرتِ انس نے مالک رضی اللہ تعالیٰ نہو سے حضرتِ انس یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمیں خاص ہیں بچپن ہی میں ان کی والدہ نے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا تھا حضور کی خدمت میں دن بھر رہا کرتے تھے کوئی سودہ سلوپ مغمانہ ہو حضور نے بھیجتے تھے وضو کرنا ہو پانی لے کر پیش کر دیتے تھے مسواک پیش کر دیتے تھے یعنی بڑی خدمت خادمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ موصوم ہے بڑی عدیم فضیلت ان کی ہے حیطہ نصی بن مالک بہت ساری روایتیں ان کی ہیں تو یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور فرماتے ہیں ہر نبی کی ایک مخصوص دعا ہے جو انہوں نے دنیا ہی میں اپنی امت کے لئے مانگ لی وہ دعا ہے کہ فوراں قبول اللہ نے اختیار دیا کہ کوئی دعا مانگ لیا تو وہ دنیا ہی میں مانگ لیا حد یہ ہے کہ حضرت نو نے وہ دعا مانگ لیا کہ یا اللہ سب کو برباد کر دے جتنے کافر ہیں یا اللہ جتنے کافر ہیں انہوں نے تکردی کو مچھوڑ ان کا یہ انداز تھا اللہ نے فرما تھا کہ جتنے بھی نبی تھے سب نے وہ دعا دنیا میں مانگ لیا اپنی امت کے لئے لیکن میں نے اس دعا کو چھپا کر رکھا ہے اور قیامت کے دن اپنی امت کے لئے شفاعت کر کے اسے ظاہر کروں گا شفاعت کروں گا وہی دعا جو ہے کہ ضرور قبول ہوگی میں نے دنیا میں نہیں مانگی ہے قیامت کے دن ظاہر کروں گا اور یہ دعا ہوگی کہ یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے کس قدر پیار ہے وَبِ الْمُؤْمَنِنَ رَعُفُ الرَّحِيمِ یہ مومن مومنین پر تمام مومنوں پر رعوب بھی ہیں رحیم بھی نہایت مہربان ہے کہ جہاں مہربانی کی حج آکر ختم ہو جاتی ہے اس سے کہیں آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ رافت و رحمت نظر آتا ہے پھر ایک حدیث میں ہے یہ حدت ابودر غفاری سابقین وولین میں ہے اور یہ حدیث مصند بزار میں بھی ہے اور اس مضمون کی حدیثیں الفاظ کی اختلافات کے ساتھ حدیث کی بقصت کتابوں میں ہیں حدود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُعْتِتُ خَمْسَا لَمْ يُعْتَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِ مجھے پانچ عیدی فضیلتیں دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی ہے پانچ میری خصوصیات ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ پانچ چیزیں نہیں دی گئی ہے پہلی بات یہ ہے جُعْلَتْ لِلْعَوْضُ تَحُورَ وَمَسْجِدَةَ میرے لیے تمام روح زمین پاک بنائی گئی ہے اور صدق کی جگہ بنائی گئی ہے کہیں بھی آدمی رہے کسی جگہ بھی رہے پاک اگر بظاہی نظر آ رہی ہے تو وہاں نماز پڑھ سکتا ہے اور صدق سکتا ہے مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں کسی کے لیے یہ خاص نہیں تھا خاص عبادت گاہیں جو ہوتی تھی کنیسہ کی صورت میں چرچ کی صورت میں بس وہی وہ نماز ادا کر سکتے تھے عبادت گاہ جو مخصوص ہوتی تھی وہی نماز ادا کر سکتے تھے کہیں نہیں کر سکتے نہ اپنے گھر میں نہ کسی اور مقام پر لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا میرے امت کے لیے کہ جہاں بھی میرے امت کے افراد رہیں دہات میں رہیں جنگل میں رہیں دشت میں رہیں بیابان بھی رہیں کہیں بھی ہیں پوری روح زمین ان کے لیے پاک رکھی گئی ہے اور سجدہ کرنے کی جگہ بنائے گئی ہے یہ پہلی خصوصیت ہے دوسری چیز وَعْحِدَّتْ لِيَلْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِنَبِّينَ كَانَا قَبْلِي میرے لیے مالِ غنیمت حلال کیا گیا ہے اب مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے مالِ غنیمت حلال نہیں تھا جب جنگیں ہوتی تھی تو جو مال حاصل ہوتا تھا اس کو لوگ استعمال میں نہیں لائے سکتے تھے حدیث شریف میں ہے کہ اس کو حکمتہ جلا دیا جائے کافروں سے جو مالِ غنیمت حاصل ہوتا تھا تو اس کو استعمال میں نہیں لائے سکتے تھے ہر نبی کی شرگت میں یہ تھا اکٹھا کر کے جلا دیا جائے لیکن محمد رسول اللہ سب کا خاص کرم ہے کہ اس مال کو مومنین اپنی استعمال میں لائے سکتے ہیں زائع نہ کیا جائے تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کے لئے مالِ غنیمت حلال نہیں تھا میرے لئے حلال کیا گیا ہے یہ دوسری خصوصیت تیسری خصوصیت ایک مہینے کا فاصلہ ہی سے میرے دشمن پر میرا روب غالب کل دیا جاتا ہے یہ تیسری خصوصیت کہ جنگ کے لئے جب چلتے ہیں تو ایک مہینے کا بھی فاصلہ باقی ہے لیکن دشمنوں کو اوپر حیبت تاری ہو جاتی ہے مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ خصوصیت نہیں دی گئی تھی یہ ایک مہینے کا فاصلہ بھی باقی ہے میں چلا ہوں مدینے سے لشکر کے ساتھ یہ ایک مہینے کے فاصلے پر ابھی ہے لیکن ان کا دل بیٹھا جاتا ہے لرزہ پیدا ہو جاتا ہے خوف و دشن کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور وہیں سے ان کی شکست کا دروازہ کھل جاتا ہے اور مؤمنوں کو فتح مل جاتی ہے چوتھی خصوصیت ہے کہ تمام کالے گورے سب کی طرف مجھے مبوس لیا گیا ہے مجھ سے پہلے جتنے انبیاء تھے سب کے لئے مبوس نہیں ہوئے کسی خاص قوم کے لئے کسی خاص برادری کے لئے کسی خاص زمانے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں بائبل میں ہے انجیل میں ابھی بھی ان کا قول ہے کہ میں تمام لوگوں کے لئے نہیں آیا ہوں بلکہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش کے لئے آیا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لئے بھیجے گئے تھے سب کے لئے نہیں کوئی صرف اپنے قوم کے لئے آیا کوئی اخلاقے کے لئے آیا کوئی خاص زمانے کے لئے آیا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسان کے لئے آئے بعیس علیہ الخلق کافہ مجھے تمام مخلوقات کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے کالا ہو کے گورا ہو عربی ہو کے عجمی ہو اسی طرح کسی زمانے میں آپ کی رسالت محدود نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لئے آپ کی رسالت کا سلسلہ جاری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے گئے ہوئے چودہ صدیہ گزر گئی مگر آج کا زمانہ بھی دور محمدی ہے آپ کی بیرست کا زمانہ ہے آپ کی رسالت کا زمانہ ہے ہم جس زمانے میں سانسے لے رہے ہیں یہ زمانہ محمدی زمانہ ہے یہ عہد مصفا ہے عہد عیسیٰ ختم ہو گیا عہد نوح ابراہیم ختم ہو گیا عہد آدم ختم ہو گیا مگر عہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جاری رہنے والا ہے فرمایا وَبُعِسْتُ إِلَا كُلِّ اَحْمَرَ وَأَسْوَدَا ہر کالے اور گورے کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے یعنی میری بیسط بلکل عام ہے ساری کائنات کے لئے ہے کوئی میری بیسط کے دائرے سے نہیں نکلا اور ہمیشہ کے لئے ہے اور پانچمی چیز وَعُوتِتُ الشَّفَاعَ مجھے شفاعت کا منصب عطا کیا گیا ہے یہ پانچ خصوصیتیں ایسی ہیں جو محمد رسول اللہ کے لئے خاص ہیں فرمایا گیا کہ مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی شفاعت کا منصب دیا جائے گا فرمایا گیا کہ بہت سے ایسے نیک بندے ہوں گے جو قیامت کے دن ستر ہزار لوگ کے لئے شفاعت کریں گے فرمایا گیا کہ اللہ تعالی جن کو حج کی توفیق دے دے گا اپنے گھر والوں میں سے ایک روایت میں کہ بیس لوگوں کے لئے شفاعت کریں گے ایک روایت میں کہ چالیس لوگوں کے لئے شفاعت کریں گے کچھ نیک بنتے ہوں گے انہیں حکم دیا جائے گا کہ اپنے تمام پڑوسیوں کے لئے شفاعت کرو اور پڑوسی کے لئے کہا گیا کہ پڑوس کا مراد ہوتا ہے کہ دائیں طرف چالیس گھر بائیں طرف چالیس گھر آگے چالیس گھر پیچھے چالیس گھر اتنے گھر والوں کے لئے وہ شفاعت کریں گے جو بچے انتقال کر جاتے ہیں اور نابالغی کے علم میں وہ شفاعت کریں گے اپنے والدین کے لئے دیکھئے نابالغی بچوں کے لئے دعا جنہاں تک کیا ہے اللہ مجعلہ لنا فرط وجعلہ لنا زخرا وجعلہ لنا شافع و مشفع فرط کا معنی ہوتے ہیں پہلے چلے جانے والا حضرت فرماتے ہیں وَآنَا فَرْتُكُمَ الْأَلْحُوز میں حوضِ قوسر پر تم سے پہلے جا کے موجود رہوں گا تمہیں پلانے کے لئے قوسر کے جام پہلے ہی سے موجود رہوں گا وَآنَا فَرْتُكُمَ الْأَلْحُوز تو اللہ مجعلہ لنا فرط جو مرہوم بچہ ہو گیا ہے اس کو میرے لئے فرط بنا دے کہ میری پیشوائی کے لئے پہلے سے وہاں موجود رہے وَجْعَلْهُ لَنَا زُخْرَ اور ہمارے لئے زخیرہ بنا دے زخیرہ بنا دے کہ قیامت کے دن ایک زخیرہ کی شکل میں ہمارے سامنے ظاہر ہو وَجْعَلْهُ لَنَا شَافِعَ وَمُشَفَعَ ہمارے لئے شافع بنا دے اور مشفع بنا دے شافع کے معنی ہوتے ہیں شفاعت کرنے والا اور مشفع کے معنی ہوتے ہیں جس کے شفاعت قبول کی جائے یعنی اللہ یہ جا رہا ہے ہمارے لئے شفاعت کرے اور ایسا بنا دے کہ جو شفاعت کرے اس کے شفاعت قبول بھی کر لی جائے تو یہ جو نابالک بچے ہوتے ہیں انتقال کر جاتے ہیں تو وہ شافع بھی ہوتے ہیں مشفع بھی ہوتے ہیں نماز جنادہ میں یہ دعا کی جاتی ہے تو نابالک بچے بھی شفاعت کرتے ہیں اور میں نے شروع میں جو کہا تھا کہ جو بچے کہ حمل ساقت ہو جاتا ہے ساقت کرائے جاتا ان کے لئے میں نہیں کہتا ساقت ہو جاتا ہے تو ان کے بارے میں تو حدیث شریف میں یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑیں گے جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے کبھی کبھی باپ سے جھگڑنے لگتا ہے اببہ ہمیں یہ چاہیے زد پکڑ لیتا ہے تو یعنی وہ زد پھال لے گے باپ گناہگار ہے ماں گناہگار ہے دیکھ رہا ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو ان کو جہنم میں ڈال لیا جائے اور اے بچ تو چلا جائے جنت میں تو وہ نہیں مولا ہم جائیں گے نہیں ہمارے اببہ ہیں یہ ہماری ماں ہیں یہ ہم نہیں جائیں گے ہم ان کو لے کر جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سرائے گی جا تو لے کے جا لے کے جا لیکن یہ سب اسی وقت ہیں جب آدمی ایمان والا رہے اسلام والا رہے کفر اور شرکے سے بیزار رہے تب شفاعت قبول کی جائے گی اور اگر کافر ہے تو شفاعت قبول نہیں کی جائے گی اچھا اب یہ آدمی سوچتا ہوگا کہ شفاعت تو ان لوگ کے لئے ہوگی جو بڑے نیک ہیں بڑے متقی ہیں بڑے پرہزگار ہیں حضور کے رحمت بڑی عام ہے یہ تو دنیا کے لحاظ سے ہم سوچتے ہیں کہ توجہ اچھے لوگ کے طرف لوگ کی ہوتی ہے لیکن ان کا تو معاملہ ہے کہ اچھوں کے سب ہیں کوسر آسی کا کون ہوگا دل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ محمد حضور تو آسیوں کے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لئے ہے جو گناہ کبیرہ کیا کرتے ہیں گناہ صغیرہ تو ہی ہے وہ تو اللہ کی رحمت سے بھی معاف ہو جائیں گے لیکن جب اللہ کی رحمت میں بموڑ لے گی گناہ پر گناہ کرتا رہا اور کبیرہ گناہ کرتا رہا اب تیرا کون ہوگا فرشتو جہنم میں ڈال دو اس وقتے کھڑے ہو جائیں گے آقا دیوار بن کر یا اللہ کچھ بھی ہے گناہ کبیرہ میں ٹوبے ہوئے ہیں مگر میرے تو ہیں یہ میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں میری غلامی کا تن بھرنے والے ہیں میرے نام لیوہ ہے یا اللہ میری شفاعت ان کے بارے میں قبول فرمالے حد تنس کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ شفاعتی لی اہل القبائر من امتی میری امت میں جو گناہ ہے کبیرہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہیں ان کے لئے میں شفاعت کروں گا اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے فرماتے ہیں فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار رحمتیں ہوں بدرود ہوں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ومولانا محمد وعلا علیہ وسلم ومولانا محمد مبارک اسے فرماتے ہیں کہ مجھے اختیار دیا گیا یعنی اللہ نے مجھے اختیار دیا دو چیزیں ہیں یا تو اس پہ راضی ہو جائے کہ آپ کی آدھی امت کو میں جنت میں ڈال دیتا ہوں یا اس بات پہ راضی ہو جائے کہ آپ کو شفاعت کا منصب دیا جائے اللہ نے اختیار دیا بے گئر کسی کچھ دعا وغیرہ کے بے گئر شفاعت کے میں آپ کی آدھی امت کو جنت میں ڈال دیتا ہوں ایک اختیار ہے کیا پسند کرتے ہیں آپ کی آدھی امت کو جنت میں ڈال آ جائے یا آپ بھی اختیار شفاعت دیا جائے تو حضور فرماتے ہیں فاقتا تو شفاعت میں نے شفاعت کی اختیار کر لیا یا اللہ مجھے شفاعت کا منصب دے دے کیوں لئنہ اعمو اکفا اس لئے کہ یہ عام ہے اور کفاعت کرنے والی ہے وہاں تو معاملہ رہے گا کہ آدھی امت جنت میں جائے گی تو آدھی جہنم میں چری جائے گی لیکن جب شفاعت کا منصب مجھے مل جائے گا تو انشاءاللہ میری عمر کا کوئی فضل جہنم میں نہیں جائے گا اللہ سے مہم بخشوال لوں گا شفاعت کروں گا اللہ کی بارگاہ میں پھر فرمایا اما انہا لیست علمون المتقدمین ولیکنہا للمزدبین الخطائین المتلوسین امام احمد نے اور تبرانین نے اور ابن احمد نے ماجہ نے اسے رباد کیا فرمایا یہ شفاعت سلافیہ صالح کے لئے نہیں یہ متقدمین جو ہیں جو پہلے کے لوگ ہیں جنہوں نے میری زیارت کی ہے مجھے دیکھ کر کلمہ پڑا ہے میری صحبت ان کے لئے شفاعت نہیں ہے یہ تو اپنے عامال اور صحبت کی بھی اسے چلے ہی جائیں گے فرماتے ہیں میری شفاعت للمزدبین الخطائین المتلوسین یہ گناہگار اور سیاہگار اور ساسے لے کر پہ تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت بہت بڑی بات ہے مایوسی نہیں ہمارے پاس عامال کا زخیرات نہیں ہے مصطفیٰ کی شفاعت میں جائے بس کوشش یہ کرنا کچھ ایسا زندگی میں نہ ہونے پائے کہ مصطفیٰ کی شفاعت اپنا رخ پھر لے غلط جملہ حضور کی شان میں حضور کی اہلِ بیت کی شان میں یہ چیز ہے کہ شفاعت سے محرم کر دیتی ہے اللہ کے نبی اسم نے خود فرمایا کہ جو شخص میرے اور میرے اہلِ بیت کے بارے میں کوئی جملہ بول لگا غلط میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی اس چیز سے بہت بچنا چاہیے کوشش کرے عامالِ خیر کی کوشش کرے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے نیکے کرنے کی مگر اگر گناہ ہو جائے مایوس نہ ہو لیکن اس بات کی کوشش ضرور کرے خلافِ عدب کوئی جملہ نہ نکلنے پائے نہ مصطفیٰ کی شان میں نہ مصطفیٰ کے محبوبوں کی شان میں ورنہ حضور کے شفاعت سے انسان محروب رہ جائے گا کس مو سے جائے گا مصطفیٰ کے سامنے حضور کے بارے میں نازبہ لفظ کہنے والا حضور کے اہلِ بیت کے بارے میں نازبہ کس مو سے جائے گا مصطفیٰ کے سامنے کم تک آپ اپنا چہرہ تو ایسا بنا لیا جائے کہ مصطفیٰ کے قدم کو تھام کر گگڑا کر ہمارے دے تو کریں یا رسول اللہ شفاعت فرما دیجئے ہمارے گناہ تو ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں آپ کے شفاعت کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے تو حضور شفاعت فرما دے لیکن جس کے چہرے پر داغ ہے گستاخلی کا جس کے چہرے پر داغ ہے توہین کا جس کے چہرے پر داغ ہے ازام تراشی کا اس کو تو حمد بھی نہیں ہوگی کہ مصطفیٰ کے سامنے جائیں اور ایسے لوگ جب آئیں گے بھی تو مصطفیٰ نظر کرم پھر لے گے اور اگر مصطفیٰ نوازنا بھی چاہیں گے تو فرشا کے کہیں گے یا رسول اللہ چھوڑ لیں گے ان کے حال پر ان لوگوں نے آپ کے بعد بہت غلص صلوق کیا ہے حدیث شریف کتابوں میں ایک روایت آتی ہے قیامت کا دن ہوگا حوزِ کوسر ہوگا دیکھیں نہرِ کوسر یہ جنت میں ہے حوزِ کوسر میدانِ میشر میں ہے جو دریاں جاری رہنگے کوسر کے دیکھیں ہم لوگ جو نہر بولتے ہیں تو اسے تو ہوتا ہے کہ ندی سے چھوٹے سا نالا ٹائپ پر نکلتے اسے نہر کہتے ہیں مگر عربی میں یہ مفہم نہیں ہوتا نہر کے معنی دریاں ہوتے ہیں تو چھوڑی چھوڑی نہر نہیں ہوگی دریاں ہے دریاںِ کوسر تو وہ سمندت وہ جنت میں ہے وہاں سے نہر جاری ہوگی اور وہ میدانِ میشر میں ہوگی اور وہاں جا کے حوز بنے گا یہ حوزِ کوسر یعنی اللہ کی کرم کو یہ بھی منظور نہیں ہے کہ میرے نبی کے امتی میدانِ میشر میں بھی پیاسے رہیں گے جنت میں آئیں گے تب کوسر دیا جائیے نہیں یا اللہ یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی ہے نا جنت میں جائیں گے جائیں گے وہ تو کوسر پیئے گے میدانِ میشر ہی سے کوسر کا سسلہ شروع ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں میں خوضِ کوسر کے پاس رہوں گا کچھ لوگ کو جامِ کوسر عطا کرتا رہوں گا کہ ان کے پیاس بجھے کچھ لوگ آئیں گے میں دینا چاہوں گا تو فرشتے کوڑے مار کر ان کو بھگائیں گے کوڑے مار کر بھگائیں گے میں کہوں گا فرشتو اسے حابی اسے حابی یہ تو ہمارے ساتھی ہیں اصحاب کی تذگیر اسے حاب ہیں اب بہت وضاحت کے ساتھ جملے کے بارے میں میں نہیں کہوں گا حضور فرمائیں گے یہ میرے ساتھی ہیں تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا سلوک کیا ہے تو ایسے لوگ بھی رہیں گے اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں سے ہم لوگ کو دور رکھے اور ان خوش تصیبوں میں ہم لوگ کو بنا دے تمام مسلمانوں کو بنا دے جس کے شفاعت مصفحہ کرتے ہیں اپنے دست سے مبارک سے ایک اوثر کی جامتہ کرتے ہیں اور اگر یہ کیفیت ہو جائے حیط والد اگرامر کا ایک شیر ہے اور جب کوئی شیر کے پڑھتا تھا تو ایک کیف کے عالم میں والی صاحب ہویا تھے اس شیر کے ساتھ جو معاملہ والی صاحب نے فرمایا مجھے یاد نہیں کہ کبھی ایسا واقعہ ہوا ہو نشتگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اسے کبھات مردین کافی تھے پچاسو رہوں گے اس وقت پاکستان سے ہم لوگوں کے ایک پیر بھائی آئے تھے اللہ تعالی ان کے درجات بلندنے کرے وہ تھے کچھ اور لوگ تھے کچھ نات پڑھنے والے لوگ تھے تو کئی لوگوں سوالی صاحب نے کہا تم یہ شیر پڑھو حبیب اللہ بھائی مرہو مخفو تو ان سے پڑھوایا سم اللہ بھائی پڑھایا آؤ لوگوں سے یعنی پڑھنے والی لوگ نہیں تو ان سے یہ شیر پڑھو تم پڑھو تم پڑھو اس طرح پڑھوایا یہ کیفیت میں نے کبھی نہیں دیتھی یہ لطف یہ عنایت یہ پیار یہ محبت یہ لطف یہ عنایت یہ پیار یہ محبت خود رحمت دو عالم کوثر پلا رہے ہیں یہ کیف مل جائے یہ دولت مل جائے سم اللہ بھائی ساری دولتوں پر یہ بھائی ہے ایک بچ جگہ عالم تاری تھا والی صاحب پر اور نہ جانے کتنے لوگوں سے پڑھایا پڑھو تم پڑھو تم پڑھو اور ایک کیف تھا تو کاش یہ کیف کچھ دن ہم لوگوں کو پتاری ہو جائے کہ رسول اللہ کے دست مبارک سے کوثر کا جام مل جائے اور وہ ہم سب مل کر کہیں یہ لطف یہ عنایت یہ پیار یہ محبت خود رحمت دو عالم کوثر پلا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ تمام انبیاء نے دنیا ہی میں دعا مانگ لی مصطفیٰ نے میدان محشر کے لیے مخفر فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے دعا مانگوں گا شفاعت کی صورت میں اور اللہ تعالی اسے قبول فرمائے گا حضرت مولاء کائنات شریف خدا حضرت علی ابن ابی طالب سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اشفعو لئمتی حتی ینا دینی ربی تبارک و تعالی فیقول اقدر زید آیا محمد فاقولو اے رب قدر زیدو مصطف بزار اور مجم تبرانی میں ہیں حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور کا اشاد ہے میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا سفارش کروں گا ایک اکاڈمی کے لیے سفارش کروں گا یہاں تک کہ میرا رب پکار کر مجھ سے کہے گا حتی ینا دینی ربی تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی پکار کر کہے گا اقدر زیدہ یا محمد محمد آپ خوش ہو گئے کیا بحبوبیت کا مقام ہے سب اللہ کو راضی کرنا چاہیں گے اور اللہ چاہے گا میرے مصطفیٰ راضی ہو جائے اللہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائے گے حضور نے فرمایا کہ وہ میدان محسن میں ظاہر ہوگا بس حضور شفاعت کرتے تھا یا اللہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے اسے معاف کر دیں اسے بحش کر دیں اسے شفاعت قبول یہاں تک سب کی شفاعت ہو جائے گی تو اللہ تعالی فرمائے گا اقدر زیدہ یا محمد پیارے اب راضی ہو گئے تم تو حضور فرمائیں گے اے رب اقدر زیدہ یا اللہ اب راضی میں ہو گیا حضور نے ایک آیت ایک جگہ فرمایا کہ جب تک میرے ایک ایک امتی کو اللہ تعالی نہیں بخشے گا اب میں راضی نہیں ہوں گا تفصیل کے لئے اس طرح بیان میں نکل دیا کہ ایک تو ایک شفاعت کے بارے میں جو اہل سنت کا صحیح موقف ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے شفاعت کریں گے مصطفیٰ اور مصطفیٰ صدی اللہ علیہ وسلم کے سندقے میں انبیاء بھی شفاعت کریں گے سلحہ بھی شفاعت کریں گے اولیاء کرام شفاعت کریں گے اور ایک نہیں پچاسو حدیثیں ہیں یا تکہ حجاج کرام شفاعت کریں گے حافظ قرآن شفاعت کریں گے علماء ربانگی شفاعت کریں گے نیک افراد شفاعت کریں گے یہ سب شفاعت کریں گے لیکن شفاعت کا آغاز حرمانے والے ہم سب کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کسی کے شفاعت اللہ قبول کرے گا کسی کے نہیں کرے گا صرف ایک ذات ہے ہم لوگ کتنا کرم ہے کون کے دامن سے ہم لوگ بابستہ ہیں کہ جن کی شفاعت رد نہیں کی جائے گی کسی کے شفاعت رد نہیں کی جائے اس لئے فرمایاتا ہے کہ علماء کی محفر میں بیٹھنا چاہیے ایک حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ جہنم کے طرف جاتے ہوں گے کچھ علماء ہیں صالحین علماء کہیں گے یا اللہ یہ میری ملیس میں بیٹھا تھا یہ شخص میری ملیس میں بیٹھا تھا یا اللہ جہنم سے نکالی جائے تو کہا جائے گا کہ لیکن وہ بیٹھنے کی ارادے سے نہیں آیا تھا گزر رہا تھا ذکر سنا کر بیٹھ گیا تو وہ بندہ کہا مولا بیٹھا تو تھا یا اللہ اسے بھی معاف کر دے میری بات رکھ لیں جنت میں داخل فرما دے شفاعت قبول ہو جائے گی اسی کہا کہ ہم اللہ دینہ لا یشقہ جلیسہم یہ وہ افراد ہے جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بننصیب نہیں ہوتا کرم کی جو ہوا چلتی ہے تو کچھ جھوکے ان کو بھی لگ جاتے ہیں یہ زمانہ تو یوٹیوب کا رہا گیا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ در سے ہوگا آپ نے گھر سے ہم یوٹیوب میں سن لیں گے وہ فیض کہاں ملے گا جو مجلس میں بیٹھ کر ملتا ہے وہ فیض نہیں ملتا جب مجلس میں اس قسم کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے رحمت اور سکینہ لے کر نازل ہوتے ہیں اور جب قرآن کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں وہاں نور کی بارش ہوتی ہے رحمت کی بارش ہوتی ہے مغفرت کی بارش ہوتی ہے یوٹیوب میں دیکھنے میں وہ فیض کبھی نہیں ملے گا تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس طرح کی محفلے جہاں بھی ہوں وہاں جا کر بیٹھیں معاملہ تو یہ ہوتا ہے یہ ہے کہ ہمارے استادی گرامی ہیں ہمارے محسن ہیں ہمادہ برز کو ان کے جنگلے مگر جو ان کے دائیں بائی ہوتے ہیں انہیں بھی ہوا لگ جاتی ہے تو اللہ کی رحمت ہے اتنے لوگ بیٹھے ہیں نہ جانے کس پر اللہ کے کرم کی بارش ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کسی پر بارش ہو ہوتا ہے اس لئے فرمایا گیا ہے یا تو علم میں دینے والے بن جاؤں یا علم میں حاصل کرنے والے بن جاؤں یا عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤں یا کسی طرح ان کی جو صحبت علم ہے اس میں مدد کرنے والے بن جاؤں پانچ محمد بندہ کہ نہ علم ہو نہ متعلیم ہو نہ کسی کے طرح کی ملت کر رہے ہو نہ ان سے محبت کر رہے ہو وانا اس کے بعد صرف ایک کم نصیبی اور شقاوت ہے تو رحمتوں کے دروادے یہاں سے کھلتے ہیں ایسے محفلوں میں ضرور شریک ہونا چاہیے کوئی شخص درجہ کمال پر کبھی بھی سب سے کٹ کر نہیں ہوا ہے جتنے اولیاء کرام کی آپ لوگ حیات پڑھ لیں سن لیں سب میں یہی ہوگا کہ علماء کی صحبت ضرور اختیار کی علماء سے مطلب علماء ربانین اولیاء نیک بلگوں کے صحبت ضرور رہی ہے یہ اور بات ہے کہ خلوت میں ذکر بھی کلتے رہے لیکن صحبت ضرور اختیار کی یہ نیکی کتابوں میں کچھ پڑھا اور کنارے بیٹھ کر صرف ذکر کر رہے ہیں اس سے وفق چیز حاصل نہیں ہوتی قرآن کا مطلوب بھی ہے یہ یا ایوہ الذین آمنتا ترقوا اللہ وَكُونُوا مَعَسْسَادِقِينَ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی ان کی صحبت اختیار کرو روز ان کی صحبت میں نہیں رہ سکتے کم سے کم ہفتے میں ایک دن تو صحبت اختیار ہو جائے جب اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہیں نماز پڑھنے والے بندے بیٹھے ہیں سچے لوگ بیٹھے ہیں تو ان کی صحبت کے اثرات ہوتے ہیں جیسی صحبت میں انسان بیٹھا ہے اس کے اثر ہوتا ہے آپ ادھی کا بلکل سفید شفاف کوتہ پاجامہ اور سفید رمال اور ٹوپی رکھ کر کوئلے کی کٹھری میں چلے جائے کتنا بھی بچائیں گے اُلٹے ہوئے کوئی ذرات آپ پر پڑھ جائیں گے اور بلکل کالا رنگ کا پہن کر جائے تاہمت کالی ہے کرتہ کالا ہے امامہ کالا ہے مگر چونے کی دکان پر چلے جائے تو گود و گوبا جو آئے گی تو اسے سفید بنا دیتی ہے تو جیسی صحبت ہوتی ہے اس کا اثر پڑھنا ہے تو اچھی مدلسوں میں ضرور شریک ہونا چاہیئے خات توسے جہاں دوسے قرآن کی محفلے ہوتی ہے دوسے حدیث کی محفلے ہوتی ہے تصوف کی باتیں کی جاتی ہے اولیاء اکرام کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا اثر پڑھتا ہے ایک حدیث یاد آ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کچھ بندے ہیں جو روح زمین پر گشت کرتے رہتے ہیں اِنَّ اللَّهِ مَلَائِقَنًا سَيِّعَهُنَا گَتِّهُنَا فِلَاوْتَ پوری زمین پر گشت کرتے رہتے ہیں اور ان کی جستجو کیا ہے تلاش کیا ہے کہ کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور جہاں اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں تو یہاں تو چند افراد نظر آتے ہیں جو ہمیں نگاہن سے نظر آ رہے ہیں نہ جانے کتنے فرشتے یہاں بیٹھے ہوں گے ہم لوگ انسانوں کے محفل میں نہیں ہیں فرشتوں کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ جانے کتنے فرشتے ہوں گے وہ ہم نگاہوں سے نہیں دیکھ پاتے یہ تو اللہ کا بے شمار کرم ہے اللہ کا گھر بھی ہے فرشتوں کے محفل بھی ہے رحمتوں کی باری شخص میں لوگ بیٹھے تو جب محفل ختم ہوتی ہے تو وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو حدیث شریف میں کہاں اللہ جانتا ہے پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ مجلس میں کچھ بندے بیٹھے طرح ذکر کر رہے تھے وہ وہیں بیٹھے ہم بھی سن رہے تھے کیا کہ اچھے کیا ذکر کر رہے تھے کہا کہ یا اللہ تیری تذبیح پڑھ رہے تھے تیری تعریف کر رہے تھے تیری تقدیز بیان کر رہے تھے اچھا اور کیا ہو رہا تھا یا اللہ تیری رحمت کے لئے دعا کر رہے تھے جنت کے لئے دعا کر رہے تھے برکت کے لئے دعا کر رہے تھے اور کیا ہو رہا تھا کہا کہ وہ جہنم سے اور تیری عذاب سے پناہ طلب کر رہے تھے اچھا مجھے دیکھا ہے انہوں نے جبکہ اللہ جانتا ہے کہ نہیں دیکھا حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ اللہ جانتا ہے نہیں دیکھا پھر فرشتے سے پوچھتا کیا مجھے دیکھا نہیں اللہ دیکھا تو نہیں ہے کہا کہ اگر مجھے دیکھنے تو کیا کیفیت ان کی ہو جائے کہا کہ بگھر دیکھیں جب تیری محبت میں ڈوبے ہیں کہ تیرے ذکر میں ردب اللسہ ہیں دیکھ لیں گے تو یا اللہ وہ تو کبھی تیری عبانت سے اور تیرے ذکر سے گافل ہی نہیں رہیں گے چوبیت گھنٹہ طرح دیکھتے رہیں گے اچھا جنت مانگ رہے تھے ہاں اللہ جنت مانگ رہے تھے جنت دیکھی ہے کہا کہ نہیں کہا کہ اگر جنت دیکھ لیں تب کیا ہو کہا کہ ان کا اشتیاق بہر بڑھ جائے گا دنیاں سے دل اچھاٹ ہو جائے گا کہا کہ اچھا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے جہنم دیکھا ہے کہا کہ نہیں اللہ ہے جہنم بھی نہیں دیکھا ہے تاکہ اگر جہنم کا وہ نظارہ کر لیں تب کیا ہو کہا کہ روتے روتے ان کا برا حال ہو جائے گا ہر وقت دے جہنم سے پناہ طلب کریں گے عذاب سے پناہ تو کہا کہ جو کچھ طلب کیا میں نے سب دیا ان کی حد دعا کو قبول کیا جنت دی رحمت دی بخش دی کرم دیاں نمازش دی جہنم سے پناہ دی عذاب سے نجات دی اور جو میری تعریف کر رہے تھے تو میں نے اسے بھی قبول کر لیا تو فرشتے کہیں گے یا اللہ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو نہ ذکر کرنے کے لئے آئے تھے نہ ذکر سننے کے لئے آئے تھے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ذکر کر رہے ہیں تو وہ بھی شامل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرمایا قد غفرت لہم میں نے انہیں بھی معاف کر دیا اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں وہ ایسے ہم نشی لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ تھوڑی دیرے کے لئے جو بیٹھ بھی جاتا ہے وہ بھی برنصیب نہیں رہتا نیت نہیں تھی گھر سے کہ چلیں گے تو وہاں بیٹھیں گے لیکن اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کی رحمت کا ذکر ہو رہا ہے قرآن کا ذکر ہو رہا ہے جہنم سے پناہ مانگی جا رہی ہے جنت کی دعا کی جا رہی ہے تو فرمایا گیا کہ جو آدمی بیٹھ بھی گیا تھوڑی دیر کے لئے وہ بھی اس میں شامل ہو گیا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو گیا دعا کرنے والوں میں شامل ہو گیا ایسے لوگ کبھی برنصیب نہیں ہوتے اللہ کی رحمت ان لوگوں سے اپنا مو نہیں پھیرتی تو ایسی نشستوں میں ضرور شرکت کرنا چاہیے یوٹیوب سے سننا موبائل سے سننا الگ بات ہے اور شریک ہو جانا تو حضور نے فرمایا ہے کہ ایسی محفیلوں میں فرشتے آتے ہیں بڑی توجہ سے سنتے رہتے ہیں جو دعائیں کی جاتے ہیں اس پر آمین کہتے ہیں اور اللہ کے پاس جا کر سفارش کرتے ہیں جتنے فرشتے رہتے ہیں وہ سفارش کرتے ہیں یہ درو دیوار جو ہیں قیامت کے دن سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں یہ اللہ تیرا ذکر ہو رہا تھا تیرے فلا فلا بندے بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے تھے وہ ذکر سن رہے تھے دعائیں کر رہے تھے اور کچھ ایسی دعائیں تھیں کہ ان کے زبان سے صحیح نہیں ہو رہی تھی بس دل میں سمائی تھی مولا سب کو قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول فرماتا ہے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ اس طرح کی محفیلوں میں بڑی بابندی سے شرکت کرتے تھے تو جہاں کہیں بھی اس قسم کے محفیلوں کا انعقاد ہو میں جلسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس قسم کے محفیلوں کی بات کرتا ہوں جہاں خالص اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے جلسے کی نویت الگ ہوتی ہے جہاں جلسے ہوں واقعی خالص اللہ اور رسول کا ذکر کیا جائے قرآنی تعلیمات وہاں کا بھی وہی معاملہ ہے لیکن جہاں ان چیزوں سے ہٹ کے گفتگو کی جاتی ہے ان جلسوں کے بارے میری بات وہ نہیں ہے لیکن جو خالص محفیلے ہوتی ہیں علماء کی اولیاء اکرام کی پیران عزام کی قدس ہوتا ہے حدیث قدس ہوتا ہے کچھ تصوف کی باتیں ہوتی ہیں اہلِ دل کی باتیں ہوتی ہیں اولیاء اکرام کا دکھر جمیل کیا جاتا ہے ان محفیلوں میں شریک ہونے کی کوشش کرنا چاہیے اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکالنا چاہیے اپنی مصروفیات کو کنارے ڈالینا چاہیے اور اس محفیلوں میں شریک ہونے کی کوشش کرنا چاہیے کیا خبر کہ کون سے شریکت اللہ اور رسول کی بارگاہ ہمیں قبول ہو جائے اور ہماری جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے اللہمہ صلی علیہ سکتنا و مولانا محمد و عالی آل سکتنا و مولانا محمد و مبارک و صلی الحال عالمین تیری آیت کریمہ کے جو تلاوت کی گئی اسے قبول فرمالے اس کا جو معنی بیان کیا گیا ہے اس کی تفسیر و تششیق کی گئی اسے قبول فرمالے یا اللہ اگر کوئی خطا ہو گئی ہے کوئی لغدش ہو گئی ہے تو وہ میری طرف سے ہے یا اللہ اسے مع فرما دے یا اللہ جو محاسن میری گفتگو میں رہے ہیں وہ سب تیرے فلو کرم سے رہے ہیں مولانا اللہ اسے قبول فرما لے اور سننے والوں کو کہنے والوں کو سب کے لیے اس کو بہترین ذریعہ نجات بنا دے ذریعہ مفرد بنا دے ذریعہ سعادت بنا دے جنت میں بلا حساب داخل ہونے کا سبب بنا دے یا اللہ ہم سب کے سر پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معا فرما دے قرآن مجید کی ایک ایک سورے کے صدقے میں مولانا اللہ ایک ایک رکوع کے صدقے میں ایک ایک آیت کے صدقے میں ایک ایک لفظ کے صدقے میں ایک ایک حرک کے صدقے میں مولانا اللہ ہماری زندگی کے ایک گناہ کو مٹا دے مولانا اللہ ہم سب کے کتاب عمل سے تمام گناہوں کو مٹا دے مولانا اللہ ہم سب پر فرل و کرم فرما ہم سب کے والدین پر فرل و کرم فرما ہم سب کی آبا وعداد میں فلو کرم فرما یا اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفت فرما ان کی قبر کو روشن فرما جنت میں عالی مقام عطا فرما یا اللہ جن کے والدین دنیا میں ہیں یا اللہ ان کی زندگی کو فراخی عطا فرما شادمانی عطا فرما اور والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم تمام لوگوں کے نسلوں کو ایمان پر قائم رکھ حدات کی راہ پر قائم رکھ سرات مدقی پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو بھٹک گئے ہیں انہیں راہ راہ سے پلانے والا ہے گمراہوں کو ہدایت دینے والا تو ہے مولا تعالیٰ ہم سب کی نسلوں کو ایمان اور راہ اسلام پر قامزن فرما دے یا اللہ ہم سب کے گھر کے تمام افراد کو ایمان کے ساتھ قائم رکھ قرآنی تعلیمات قرآنی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ قرآن کو ہماری زندگی کا رہنمہ بنا دے یا اللہ قرآن کو ہمارے قبر کا اجالہ بنا دے یا اللہ قرآن کو ہمارے پلسرات کے لیے رہبر بنا دے قرآن کو يا اللہ میدان مرشر میں ہمارے لیے امام بنا دے شافع بنا دے مشفع بنا دے اور قرآن کو ہمارے لئے جنت میں رفیق منا دے یا اللہ میدانِ محشر میں ہم سب کو آقا و محلہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعتِ کورا نصیب فرمائے بولا تعالیٰ ان ناپسندیتا لوگوں میں اور محروم لوگوں میں مر بنا دے ان کو رسول اللہ کے شفاعت قیامت کے دن حاصل نہ ہو سکے یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت نصیب فرمائے حضور کے شفاعت نصیب فرمائے بولا تعالیٰ حضور کے شفاعت نصیب فرمائے میدانِ محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کورا سر کا جام عطا فرمائے یا اللہ جنت میں حضور رحمتِ عالم کی رفاقت عطا فرمائے یا اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائے ہمیں اپنا رزوان عطا فرمائے ہمیں اپنی خوشنودی عطا فرمائے یا اللہ تمام گناہوں کی علائشوں سے ہمارے دامنِ حیات کو پانک سا فرمائے محشر کے عذاب سے محفوظ فرمائے جنت کے عذاب سے محفوظ فرمائے یا اللہ ہم سب کو بلا حساب کتاب جرد پر داخل فرمائے یا اللہ دنیا میں جتنے مسلمانیں سب کی محفت فرمائے سب کو امن سکون والی زندگی عطا فرمائے یا اللہ تاغوتی طاقتوں سے مسلمانوں کو نبضِ عاظمہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ جو مسلم قوتیں کافر قوتوں سے نبضِ عاظمہ مولا تعالی غیب سے ان کی حفاظت فرما دے یا اسلام اللہ مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرما دے اسلام کے جھنڈے کو بلندی عطا فرما دے یا اللہ ہر محاص پر اسلام کو سر بلندے فرما دے مسلمانوں کا بل بالا فرما دے اسلام کا بل بالا فرما دے کلمہ حق کا بل بالا فرما دے یا اللہ خاطو سے فلسطینی مجاہدین کی حفاظت فرما یا اللہ یا اللہ جو خون شہیدہ تیری راہ میں بہا ہے مولا تعالی ان خور شہیدہ کے سکتے میں مجد اقصہ کی حفاظت فرما دے مسلمانوں کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما دے ہندوستان کو امن السکون کا گہورہ بنا دے یا اللہ ہندوستان میں امن کا معحول پیدا فرما دے ہندوستان میں خوشحالی پیدا فرما دے مجدوں کی مدرسوں کی آستانوں کی خانقہوں کی مسلم تندیبوں کی مسلمان موضوع عورتوں کی حفاظت فرما دے یا اللہ ہمارے ملک میں جتنے لوگ بستے ہیں سب کو اپنی حفاظت کی تحفیل عطا فرما دے ربنا تقبل منا انکا انتا سمعول لیب و تب علینا انکا انتا تباب الرحیم و صل اللہ تعالی علا خیر خلقہ سکتنا و بولانا محمد و آلہ و صحبی ادنعین برحمتکا یا ارحم الراحبین